بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں میں آپ سب کو خوشاندید کہتا ہوں کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کے آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر تیراسی تک پڑھیں گے یعنی سیونٹی سیون سے ایٹی تھری تک لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ بھی لیں گے سب سے پہلے آپ بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھیں گے میرے بات دہرائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم رب زدنی علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آمین آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ترپن پیج نمبر ففٹی تری کھولیے سب نے کھول لیا ہے امامہ آیت نمبر ستر پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ شاباش عمر اس سے اگلی آیتہ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْطِي الْحَرْقِ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ فِيهَا قَالُ الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقُّ فَزَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ شاباش امیمہ آپ آیت نمبر بچھتر سیونٹی فائف کی تلاوت کریں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتقمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق وقد كان فریق منهم يسمعون كلام اللہ يسمعون كلام اللہ ثم يسمعون كلام اللہ ثم يحرفونه ثم يحرفون من بعد ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد من بعد ما عقلو وهم یعلمون شاباش انزلا اس سے اگلی آتا آپ پڑیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِهِ لِيُحَادُّوكُمْ بِهِ عِند رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ شاباش تو یہ گذشتہ سبق کا جائزہ تھا اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آپ اگلہ صفحہ کھولئے صفحہ نمبر چون اور اس میں ہم سب سے پہلے یاد رکھئے کہ انوان کے تحت حروف مدہ اور مد کے قواعد کا اعادہ کریں گے حروف مدہ تین حروف ہیں علف مدہ وعو مدہ اور یائ مدہ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں ہم صرف اعادے کے لئے ذکر کر رہے ہیں علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اگر علف سے پہلے زبر آ جائے تو زبر والے حرف کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایسے علف کو علف مدہ کہتے ہیں مثلا اب آپ دیکھئے قول میں لام کو نہیں کھیچا کیونکہ اس پر صرف زبر ہے جبکہ قوف پر زبر ہے اور اس کے بعد علف ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا اسی طرح زیر والے حرف کے بعد اگر جزم والی یا آ جائے یعنی یا ساکن آ جائے تو زیر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں جیسے اور پیش والے حرف کے بعد جزم والی واؤ واؤ ساکن آ جائے تو پیش کی آواز کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کو ہم واؤ مدہ کہتے ہیں جیسے تو یہ علف مدہ واؤ مدہ اور یائے مدہ کی پہچان ہے اور اسی طرح جن حروف پر کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش ان کو بھی ہم حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں یہ آپ سیکھ چکے ہیں جیسے تو یہ حروف مدہ کی طرح ہم کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹے پیش کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے مد کی علامت کی پہچان بھی کی ہوئی ہے چھوٹی مد اور بڑی مد یہ جہاں پر نظر آئے ہم اس کو حروف مدہ سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جہاں پر مد کی علامت نظر آئے گی اس کو ہم حروف مدہ سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں میرے بعد پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اولا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر علف مدہ آگیا ہے لام پر تبر ہے اور اس کے بعد علف ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھا ہم نے یعلمون میں واو کونسی ہے واو مدہ شاہب باش کیونکہ یہاں پہچان موجود ہے واو ساکن ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے اور لفظ اللہ کے علام کو کیسے پڑھیں گے شاہب باش یعلمون عین جہاں بھی آئے اس کے مخرج کا خیال رکھئے اور یسرون یہاں پر را کو موٹا پڑھنا ہے اسی لئے یہ سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد واو مدہ بھی آ رہی ہے وما یہاں پر علف مدہ ہے اس لفظ میں یعلنون اس میں کونسی واو ہے واو مدہ واو مدہ ہے شاہب باش ایک دفع پھر دور آتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون شاہب باش امرا پڑھئے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلمون امرا پڑھئے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ان اللہ یعلم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون شاہب باش اگلی آت پڑھیں گے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا یعلمون الکتاب الا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا یعلمون الکتاب الا الا امانی وَإِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ الا امانی یا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ وَمِنْهُمْ اس نون ساکن پہ کیا غنہ ہوگا؟ نہیں شاہب باش اور اس کے بعد جو میم ساکن ہے اس پہ نہیں ہوگا شاہب باش کیونکہ ہم نے سیکھا ہوا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا لام اور را نہ ہوں تب غنہ کیا جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو غنہ نہیں کیا جائے گا اسی طرح میم ساکن کے بعد میم یا با ہو تو وہاں غنہ کرتے ہیں اور میم یا با نہ ہو میم ساکن کے بعد تو غنہ نہیں کیا جائے گا شاہب باش امیونہ میم پر شد ہے تو یہاں غنہ ہوگا اور اس کے بعد یا پر بھی شد ہے تو دو دفعہ پڑھیں گے ایک دفعہ پیچھے میم سے ملائیں گے اور ایک دفعہ پیش کے ساتھ اور اس کے بعد واؤ بھی ہے تو یہ واؤ مدہ بھی بنے گی امیونہ پڑھئے امیونہ یہ دو الفاظ ملا کر پڑھ جائیں گے تو مخارج کا اور آوازوں کا خیال رکھنا ہے ایک واؤ مدہ ہے اور کتاب ہمیں تا پر کھڑا زبر ہے تو صرف انہی دو آوازوں کو کھیچا جائے پڑھئے شاہب باش یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علف مدہ اور اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے تو ہم خروف مدہ سے تھوڑا یعنی علف مدہ سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے امانیہ یہاں پر شد ہے تو اس کو توجہ سے شد کی سختی برقرار رکھتے ہو پڑھیں گے امانیہ پڑھئے امانیہ شاہب باش وَإِنْهُم نون ساکن پر بھی غنہ نہیں ہوگا اور میم ساکن پر بھی غنہ نہیں ہوگا یغون نون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ہنزل آپ پڑھئے شباش اگلی آیت پڑھیں گے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ پہلے صرف اسی ٹکرے کے قواعد دیکھ لیتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ یہ دونوں الفاظ میں لاکر پڑھے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو دفعہ شد بھی ہے لام پر تنوین ہے فَوَيْلُن اور اس کے بعد لام ہے تو کیا غنہ ہوگا شباش پس ہم ملا کر پڑھیں گے بغیر غنہ کے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ پڑھئے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ شباش اِكْتُبُونَ الْكِتَابَ یہ بھی ملا کر پڑھے جا رہے ہیں اور بِأَيْدِيهِمْ اس میں دو یاں ہیں پہلی یاں کونسی ہے شباش اور دوسری یاں کونسی ہے یاں اے مددہ شباش کیونکہ اس یاں ساکن سے پہلے کیا ہے زیر ہے شباش ایک دور پھر اسی ٹکڑے کو دھورائیے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ آگے پڑھیں گے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ اس میں دو وَاو ہیں دونوں کونسی ہیں وَاو مَدَّا وَاو مَدَّا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا مِنْ اِذَال کے مخارج کا خیال رکھئے نلمی سے پڑھا جائے گا مِنْ اس نونساکر پر غنہ نہیں ہوگا عِنْدِ اللَّهِ اس نونساکر پر غنہ بھی ہوگا اور لفظ اللہ کے علام کو ہم پڑھیں گے باریک لِيَشْتَرُوا اس میں راہ کو موٹا پڑھیں گے ثَمَنًا قَلِيلًا یہاں تنوین پر غنہ بھی ہوگا اور قاف کو موٹا بھی پڑھا جائے گا ایک دفعہ پھر اتنی ہی ٹکڑے کو دہرائیں گے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اگر پڑھیں گے فَوَيْلُ لَهُم مِنْ مَا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لَهُم مِنْ مَا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِنْ مَا يَكْسِبُونَ وَوَيْلُ لَهُم مِنْ مَا يَكْسِبُونَ فَوَيْلُ لَهُم اس میں یائلین ہے اور لام پر تنوین کو آگے لام سے ملائیں گے تو غنہ نہیں کریں گے لَهُم مِنْ مَا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو میم ان پر غنہ ہوگا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ کونسی یا ہے دیکھئے یائلین شاب باش پہلی جو یا ہے وہ یائلین ہے اور دوسری یا یائمدہ ہے وَوَيْلُ لَهُم یہاں پر وَوَيْل میں دوبارہ جائلین آگئی ہے اور لام پر تنوین کو آگے لام سے ملائیں گے تو غنہ نہیں کریں گے آگے ہم کی میم پر غنہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد میم ہے اور اس کے بعد پھر شد والا میم ہے تو دو دفعہ غنہ ہوگا یہاں پر بھی یک سیبون میں وَاو کونسا ہے وَاو مَدَّا وَاو مَدَّا ہے شاب باش ایک دفعہ پھر اس ٹکٹے کو دورائیں گے فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ وَاوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ امامہ ساتھ کو پڑھئی ہے شروع سے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُو لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ شابش امامہ آپ بھی پڑھئی ہے اس کی آیت کو فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ شاباش اگلی ایت پڑھیں گے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَهِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَهِ وَقَالُوا اس میں کتنے حروفیں مدنا ہیں؟ دو کون کون سے؟ شاباش اور قوف کو اس میں موٹا بھی پڑھیں گے لَن یا نون ساکن پر غنہ ہوگا تَمَسَّنَا النَّارُ تو النار کی نون پر بھی غنہ ہوگا اور اس میں رو کو موٹا پڑھنا ہے إِلَّا پر ہم نے وقف کیا پھر اسی لفظے آگے ہم نے ملا کر پڑھ لیا اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد بھی ہے تو علف مدہ سے تھوڑا زیادہ کھینج کر ہم پڑھیں گے اَيَّامًا مَعْدُودَ یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھ جائیں گے مِن پر غنہ بھی ہوگا اور آخر میں گولتا ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے شاباش وقف کرتے ہوئے ہم نے سیکھا تھا کہ گولتا کو ہم ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو دور آتے ہیں وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَة اَيَّامًا مَعْدُودَة آگے پڑھیں گے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ اس میں قوف کو موٹا پڑھیں گے أَتَّخَذْتُمْ خوا کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے بعد عزال ہے نرمی سے پڑھا جائے گا عِنْدَ اللَّهِ نُونْ سَاقِنْ پر غُنَّا ہے اور لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا عَهْدَنْ تَنْوِينَ پر غُنَّا ہوگا فَلَنْ جب ملا کر پڑھیں گے تو نون ساکن کے بعد یا گئے دوسرے لذبیں تو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے شاب باش اور جب وقف کریں گے تو زیاد سی بات ہے وقف کی صورت میں پھر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں وقف کیا تھا تو ہم نے پڑھتا فَلَنْ ٹھیک ہے نون پر غنہ نہیں کیا تھا نا جب ملائیں گے تو اس وقت ہم غنہ کریں گے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اور يُخْلِفَ اللَّهُ میں خواہ کو موٹا پڑھنا ہے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے ٹھیک ہے عَهْدَهُ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہُو پر چھوٹی مدبی ہے تو اس کو الٹا پیش سے تھوڑا زیادہ کھینج کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے اَمْ تَقُولُون اس میں دو واؤ ہیں دونوں کون سے ہیں واؤ مدہ واؤ مدہ ہیں شاباش عَلَى اللَّهِ یہاں پر دوبارہ لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا مَا لَا یہ کون سا عَلِف ہے دونوں میں عَلِف مدہ عَلِف مدہ ہے تَعْلَمُون کون سی واؤ ہے واؤ مدہ شاباش ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو دور آتے ہیں قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ حَنزلہ آپ پڑھئے شروع سے آیت کو وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شاہ باش عمرا پڑھئے وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا عَهْدًا عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شاہ باش آگے پڑھتے ہیں بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ بِه جب وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے آگے پڑھتے ہیں اسی کو ملا کر وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَلَا یہاں پر آپ دیکھیں لام پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد جو یا ہے وہ بالکل خالی ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے آگے وہ اسے ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے اس میں خیر رکھئے حا کی آواز باریک ہے اور اس کے ساتھ علیف مدہ بھی ہے پا کی آواز موٹی ہے لیکن اس کے فوراً بعد تا ہے جس کی آواز کیسی ہوتی ہے باریک تو پا کو موٹا پڑھیں گے لیکن تا کو ہم نے جزم کے ساتھ ملاتے ہوئے باریک رکھنا ہے پڑھئے جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم کھڑا زیر پڑھیں گے خطیعتہ خا اور تا دونوں موٹے پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یا ہے مدہ کے ساتھ بڑی مد بھی ہے تو اس کو ذرا زیادہ کھینج کر پڑھیں گے اسی طرح فاولائی کا یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مد ہے تو زیادہ کھینج کر پڑھیں گے اصحاب النار ساتھ کو موٹا ادا کرنا ہے اور النار میں نون پر غنہ بھی ہو رہا ہے ہم فیہا میم ساکن کے بعد میم نہیں ہے با بھی نہیں ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا فیہا میں کتنے حروف مدہ ہیں دو کون کون سے جائے مدہ لے مدہ شاباش اور خالدون میں خوا پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد دال کے بعد واؤ مدہ کی حالت بن رہی ہے واؤ ساکن ہے اور دال پر پیش ہے پیچھے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑیں گے ایک دوہ پھر دوہر آئیں گے بلا من کسب سیئتا واحاطت به بلا من کسب سیئتا واحاطت به واحاطت به خطیئتہ فأولئیک واحاطت به خطیئتہ فأولئیک فأولئیک اصحاب النار فأولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون امہیمہ پڑھئیے بلا من کسب سیئتا واحاطت به واحاطت به خطیئتہ فأولئیک فأولئیک اصحاب النار حمزہ کو باتے کیلئے اصحاب النار فأولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون شاہ باش عمرہ پڑھئیے بلا من کسب سیئتا واحاطت به وحاطت به حقی خطی خوک پڑھئیے خطیئتہ فأولئیک فأولئیک اصحاب بڑی مد ہے اس کو زیادہ کھنچ کر پڑھیں گے فأولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون شاہ باش اگلیات پڑھتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک اولئیک اصحاب الجنہ اولئیک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ اس میں کونسی یا رہی ہے؟ یا امدہ شاہ باش اور اامنو میں کونسی واو ہے؟ وامدہ وعملوا الصالحات اولئیک 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 یہاں پر بڑی مد ہے تو زیادہ کھینچ کر پڑیں گے دونوں الفاظ میں لاکر پڑھ جائیں گے تو آپ توجہ سے پڑھئے گا صاد موٹا ہوگا اور جنہ کے نون پر اُنہ ہوگا ہم فیہا یہ آپ پیچھے آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں خالدون یہ بھی پیچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ پھر اس آیت کو دھورائیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُم فیہا خالدون هُم فیہا خالدون ہنزل آپ پڑھئیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ 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 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُم فیہا خالدون شباش اگلی آت پڑھیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَبَنِي إِسْرَائِلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَبْنِي إِسْرَائِلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَبْنِي إِسْرَائِلَ ایک من حروف مدہ ہے کون کون سے شباش اور اس میں قوف کو موٹا پڑنا ہے بَنِي یہاں پر چھوٹی مد ہے اور اسرائلہ یہاں پر بڑی مد ہے دونوں کو خوب کھینچ کر پڑیں گے را کو موٹا بھی پڑیں گے تعبدون عین کے مخیج کا خیال رکھی ہے اللہ لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا اس کا خیال رکھنا ہے اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کے لام کو موٹا نہیں پڑیں گے صرف لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑا جائے گا ایک دفعہ پھر دہرائیں گے اسی ٹکڑے کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِذَا قَبَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِذَا قَبَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اگے پڑیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةِ یہیں تک ہم پہلے قبائل دیکھ لیتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ یہاں پر کون سی یا ہے؟ یائلین یائلین ہے شابا شمیمہ کیونکہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے دال پر؟ زبر ہے یہ یائلین کی پہچان ہے یہاں پر تنوین پر غنہ ہوگا جب وہ اسے ملائیں گے ذل قربہ قوف اور را دونوں موٹے پڑے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دو کھڑے دبر ہیں دونوں کو ایک جیسے کھینچ کر پڑیں گے کونسی یا ہے؟ یائلین مددہ یائلین مددہ ہے یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے تو یہ یائلین مددہ کی پہچان ہے وَقُولُوا کونسے واو ہیں اس میں؟ واو مددہ دو واو ہیں دونوں واو مددہ ہیں لِنَّاسِ دونوں پر غنہ ہوگا حُسْنَو یہاں تنوین پر جب آگے واو سے ملائیں گے تو غنہ کریں گے اَقِيمُ الصَّلَا یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑے جائیں گے قوف اور صوت کو موٹا پڑا جائے گا وَآَتُزَّكَاه اس میں خیال رکھئے اَزَّكَاه میں ذال نہیں ہے بلکہ ذا ہے سیٹی کے ساتھ پڑی جائے گی اور جب وقف کریں گے تو ہم یہ پہلے سیکھ چکے ہیں گولتا کو ہاں ساکن سے بدل کر پڑیں گے ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو دور آتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ اگر پڑیں گے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ ثُمَّةَ کے مِنْ پر غُلْنَّا ہوگا تَوَلَّيْتُمْ کونسی یا ہے؟ یائلین یائلین ہے شاباش کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ پہچان آپ سیکھ چکے ہیں اسی لئے آج ہم نے حروف مدہ کو دھور آیا تاکہ یہ پہچان ہمارے ذہن میں بلکل واضح رہے جہاں پر یائلین آئے تو ہم فوراں یائلین کی آواز پڑھیں اور جہاں پر یائمدہ ہے وہاں پر یائمدہ کی آواز پڑھی جائے جیسے آج ہی ہم نے ایک لفظ پڑھا ای دی ہم اس میں پہلے یائلین ہے اور بعد میں یائمدہ ہے ای دی ہم تو پہچان اپنے ذہن میں بلکل کلیر رکھیے اس کو دوراتے رہیے تاکہ جب بھی قرآن پڑھا جائے ہمیں قواعد کو دورانا نہ پڑھے تلاوت کرتے ہوئے ہمیں بالکل واضح ہو کہ ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں یائمدہ پڑھنے والے ہیں یائلین پڑھنے والے ہیں تو تولیتم میں یائلین ہے قلیلم مینکم قلیلم میں کونسی یا ہے یائمدہ یائمدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اسی لئے میں نے کہا کہ پہچان کو اپنے ذہن میں بالکل واضح رکھیے دوراتے رہیے باہ پر قواعد کو تاکہ ذہن میں تازہ رہیں تولیتم میں یائلین ہے قلی آواز کو کھینچ رہوں لمبا کر رہوں قلیلا یہاں پر یائمدہ ہے قلیلم مینکم تنوین پر بھی غنہ ہوگا جب میم سے ملائیں گے اور نون ساکن پر بھی غنہ ہے اور اس کے بعد وانتم اس نون ساکن پر بھی غنہ ہے اور انتم کے میم پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ اس میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے شاب باش وانتم معرغون اور بھاری پڑھی جائے گی اور اس کے بعد بہت کو اس لفظ کے نیچے لائن لگائیے اس کی آپ نے مشک زیادہ کرنی ہے مُعْرِضُون ٹھیک ہے ہوم برک کے طور پر اس لفظ کی خاص طور پر مشک کرنی ہے کہ عائن کی آواز بھی واضح ہو را کی آواز باریک ہو اور بھارت کی آواز موٹی پڑھی جائے شاب باش ایک دفعہ پر اسی ٹکڑے کو دوہر آتے ہیں ثُمَّتَ وَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ ثُمَّتَ وَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ حانزل آپ پڑیئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ مُعْرِضُونَ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ شاباش امیمہ آپ اس یاد کو پڑھئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَأَقِيمُوا حمزہ قوازے کیجئے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَانْتُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِغُونَ 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 سب اس لفظ کو مل کر پڑی میں نے اسی لئے اس کی نیچے نشان لگوایا ہے کہ یہ مشق والا لفظ ہے وَأَنتُمْ مُعْرِغُونَ وَأَنتُمْ مُعْرِغُونَ شاباش اس لفظ کی آپ نے خوب مشکل نہیں ہے ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر تیراسی تک تلاوت کی ہے اور ہم نے اس سے پہلے حروف مدہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور مد کے قواعد کا اعادہ بھی کیا کہ ہم نے کہاں کہاں آواز کو کھینچ کر پڑنا ہے اور کتنا کھینچ کر پڑنا ہے اور اس کے بعد ہم نے آج کی آیات کی تلاوت کی اور اس میں دیگر قواعد کا خیال بھی رکھا جیسے غنہ ہے موٹی آوازیں ہیں موٹے حروف کو ادا کرنا ہے اور خاص طور پر جو لفظ آخر میں میں نے آپ کو نشان لگوایا ہے لیکن صرف یہی مشکلہ لفظ نہیں ہے بلکہ آج کے پورے سبق کی آپ نے دہرائی کرنی ہے گھر جا کر کم از کم تین مرتبہ دہرائیں گے کتنی مرتبہ دہرائیں گے تین مرتبہ انشاءاللہ یہی آپ کا ہومورک ہے یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا آج کے سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں میرے بعد دہرائیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ